مہارش حکومت کی جانب سے اردو کے ساتھ ناروہ سلوک کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے حکومت مہارش نے اسکولی طلبہ میں جنرل نالج بڑھانے کی غرض سے ایک مہین شروع کی تھی جس کے تحت اسکولوں میں ہر زبان کی کتابیں فراہم کرائی گئی خاص بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں ہر زبان کو ترجمے کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے لیکن حکومت نے اس میں جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اردو اسکولوں میں اردو کے بجائے مراتی ہندی اور انگریزی کتابوں کو ہی جاری کیا اس معاملے میں اردو شکشک سنگھٹنا نے حکومت سے نمائندگی کی اور اردو طلبہ کے مستقبل سے کھلوار نہ کرنے کا انتباہ دیا محکمہ تعلیمات نے اس معاملے میں انہی یقین دلایا کہ اردو پبلیشرز کو بھی اس معاملے میں ذمہ داری دی جائے گی اور اردو میں بھی اس طرح کی کتابیں شائع کی جائیں گی لیکن کئی ماہ گزر جانے کے باوجود حکومت نے اس یقین دہانی پر عمل نہیں کیا جس کو لے کر اردو شکشک سنگھٹنا کے ریاستی صدر ایمہ غفار نے حکومت کے خلاف تحریک چھڑ دینے کا انتباہ دیا سترہ مارچ دو ہزار سترہ کو مہارا شرپراتمی شکشن پریشت کا ایک لیٹر آیا جس میں مرہاٹی اسکول میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو انگلیش دوی بھاشک پستک دینے کے گورنمنٹ نے ڈیکلیئر گیا اور اس کے لیے مہارا شرپ کے ہر جلے میں جلے کے اعتبار سے کہیں پر چھ ہزار کہیں پر چار ہزار نو سو روپے اور کہیں پر دو ہزار چھ سو روپے اس طرح دیئے گئے لیکن یہ اردو اسکولوں کے لیے بھی یہ بجٹ آیا لیکن حکومت ایم پی ایس پی نے ایک پبلیشر کی لسٹ جاری کی جس میں تین سو ستر پبلیشر کے نام تھے لیکن اس میں اردو میڈیم کی ایک بھی کتاب کا ذکر نہیں کیا اس لیے اردو اسکول ساتیزہ اور طلبہ ان کتابوں سے محروم ہیں ہم نے بار بار نمائندگی کی ہمارے نند کمار صاحب ایجوکیشن سیکرڈری سے مطالبہ کیا انہوں نے دینے کا وعدہ کیا اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن کمیشنر دھیرچ کمار چوبیس مارچ کو ہم سنگڑنا کے وفد نے تقریباً پچپن سے ساٹھ منٹ ڈسکس کیا انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نند کمار صاحب سے ہم سپارش کریں گے اور اردو اسکولوں کے تمام طلبہ کو یہ کتابیں ملے گی لیکن آج تک اردو اسکول کے طلبہ ان کتابوں سے محروم ہیں یہ حکومت کا رویہ اردو کے ساتھ بہت ہی ناروز سلوک ہے اور اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے جب کوئی پالیسی گورنمنٹ تیار کرتی ہے تو مہاراتی کے ساتھ اردو کی کتابیں جب ہی دینی چاہیے تو ہم نے ایک ڈیمانڈ یہ کی دوسرا مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے کہ آپ کے پاس پبلیشیرس نہیں ہیں تو پونہ ہے بھیونڈی ہے اور مالگوں ہیں یہاں پر اردو کے بہت سارے پبلیشیرس ہیں ان کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں وہ لینے کی اجازت شالے ویسن سمیتی کے ٹھراؤ کے مطابق لینے کی اجازت دی جائے اس طرح کا مطالعہ مہارا سراج جی اردو شکسنگاتی جانب سے چیف سیکریٹری ایجوکیشن نند کمار صاحب ایم پی ایس پی کے چیئرمن پروجیک ڈائریکٹر کو بھی ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے اگر کتابیں ملتی ہیں تو اردو کے طلبہ ان کتابوں سے محروم نہیں رہیں گے اور اس کا فائدہ اردو طلبہ کو بھی ہوگا ہونا یہ چاہیے کہ جو کتابیں مراتی والوں کو دی جاتی ہیں وہی اسی طرح کی لسٹ جب ہی ڈیکلر کرنی چاہیے تھی جب حکومت کے پاس کلوڑوں پر اس کا بجٹ ہے تو بجٹ کا استعمال مراتی کے ساتھ دیگر زمانوں کے ساتھ اردو طلبہ کو بھی ملنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اردو کی ترقی نہیں ہوگی ہم یہ پرگت شیشنگ مہارا سرک کے چرچے ہم کر رہے ہیں پورے مہارا سرک کے اسکول ڈیجیٹل ہوتے ہوتے جا رہے ہیں ای لرننگ سے ایجوکیشن شروع ہے اس کے باوجود اگر اردو کے بچے اردو کے طلبہ اگر اسے محروم ہوتے ہیں تو ترقی کیسا کرے گا ہمارا مہارا سرک اس بارے میں حکومت کو سوچنا جائیے یہ ہماری ڈیمینڈ حکومت مہارا سرک سے ہے